بسم اللہ الرحمن الرحیم مل ہو چکے ہیں اور روزانہ کے بنیاد پر ہونے والی سماعت نے اس کیس میں اس کیس کو سپیڈ اپ کیا ہے جہاں وہاں دوسری جانب اس کیس کے حوالے سے عوام میں اس کے فیصلے کو لے کے بیچینی اور کیوریسٹی بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ملکی تاریخ کے سب سے مالی حوالے سے اگر دیکھا جائے اور حکمرانوں کی کرپشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملکی تاریخ کے سب سے ہائی پروفائل کیس کے لیے پاکستان کے عوام بہت متجسس ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس میں سے کیا نتیجہ برامت ہوگا پاکستان داری کے انصاف کے وقالہ کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کے جو وقیل ہیں انہوں نے بھی دلائل اپنے تقریباً مکمل کر لیے ہیں حکومتی سطح پر جو وقالہ کی تین نمائنگی کر رہی ہے وہ اس حوالے سے تمام تر جو اپنی دستاویز ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ پیش کر چکے ہیں آج مریم نواز صاحبہ نے پریمہ کیس میں متفرق فریق بننے کی درخواست جو ہے وہ عدالت عظم پریمہ کے روبرو کی ہے کیونکہ پریمہ کیس جب شروع ہوا تھا تو پریمہ کیس کی شروعات آفشور کمپنیز کے حوالے سے تھی آئیس اے آئی جے کی جو ریپورٹ تھی جس میں پریمہ لیکس کا ذکر ہوا اس میں آفشور کمپنیز کے بارے میں صرف بات کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے آفشور کمپنیز بنائی ہیں اور انہی آفشور کمپنیز کے تحت لندن کے میفر کے جو مہنگے ترین فلیٹس ہیں ان کی ملکیت کا دعویٰ سامنے آیا کہ یہ شریف خاندان کی ملکیت ہیں نواز شریف صاحب کے صاحبزاد حسن نواز اور حسین نواز ان کے زیرے تصرف ہیں اس پہ جو کیس شروع ہوا اس کیس نے بعد ازام بہت سے رخ بدلے آفشور کمپنیز سے شروع ہونے والا یہ کیس وزیراعظم کی نائیلی اور وزیراعظم کی جانب سے جھوٹ بولنا وزیراعظم کی جانب سے باسترٹ اور ترے سٹھ کی جو شکھ آئین کی اس کی پاسداری نہ کر پانا وزیراعظم صاحب کی جانب سے اپنے اساسے چھپانا اپنے ٹیکس ریٹرنز چھپانا اور پھر وزی وزیراعظم صاحب کے اوپر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا اور اس کرپشن کے پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا اور اس کے بعد یہ لندن کے مہنگترین فلیٹس اور لندن کی کمپنیاں اور لندن من کے صاحبزادوں کے جو وسیع اور عیز کاروبار ہیں وہ ساری بزنس امپائر جو تھی مکھڑی کی کے اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں جو اس وقت عدالت عظمہ میں زیر سمات ہے اس میں جو دوسرا اہم ترین نقطہ ہے حسن نواز اور حسین نواز کی زیر ملکیت فلیٹس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے کیونکہ مریم نواز کے حوالے سے ان فلیٹس کے اور یہ جو آفشور کمپنیز ہیں نیلسن اور نیسکول جو اس وقت وزیراعظم صاحب کے صاحبزادوں کی ملکیت ہیں جو وہ عدالت عظمہ میں بقاعدہ ان کی ملکیت تسلیم کر چکے ہیں مریم نواز صاحبہ اس کی بینیفیشری آنر قرار دی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور آپوزیشن کے جو وقالہ اس وقت پینیما کیس کو لیٹ کر رہے ہیں ان کی جانب سے تو مریم نواز نے آج متفرق فرق بننے کی درخواست اس میں دائر کی ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ پینیما کیس میں فرق نہیں تھی یہ تو بعد میں جب کیس چلا تو جب کیس پہ نئے رخ شامل ہوئے نئے پہلو کیس کا حصہ بنے تو کیس کا اس چیز پر بھی فوکس بننا شروع ہوا کہ مریم نواز صاحبہ ان کے بھی بینیفیشری آنر نے فلیٹس کی اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں بخول نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحب کے کچھ جو سٹیٹمنٹس تھے ان میں ابہام رہا کلیرٹی نہیں رہی تو جو چیز اُبر کے سامنے آتی رہی وہ یہ تھی کہ مریم نواز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اپنے والد کے زیرے کفالت ہیں اور اگر وہ اپنے والد کے زیرے کفالت ہیں تو وہ خود بینیفیشری آنر کیسے ہو سکتی ہیں اور کچھ اس طرح کے بہت اہم اور پیچیدہ سوالات تھے جنہوں نے اس چیز سجنم لیا لیکن آج مریم نواز نے جو اپنا سٹیٹمنٹ کلیر کیا اور جو اپنا جواب سپریم کورٹ میں داخل کیا جس کے ساتھ انہوں نے متفرق فریق بننے کی درخواست بھی کی ہے وہ درخواست منظور ہو چکی ہے اور آئندہ سے مریم نواز کو بھی ایک فریق کی حیثیت سے اس کیس میں دیکھا جائے گا اور سنا جائے گا مریم نواز صاحبہ کے بقول کہ وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شادی کے بعد سے اپنے والد کے زیرے کفالت ہیں یعنی ان کے مطابق 93 میں ان کی شادی کے بعد سے وہ اپنے والد کے زیرے کفالت نہیں رہی اور دوسرا اہم ترین نکتہ جو مریم نواز کے جواب میں شامل ہے جس کے اوپر کیس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ نکتہ اس نکتے پر بحث کی جائے اور یہ نکتہ کسی طور اگر درست ثابت ہو تو حکمران جماعت کے خلاف فیصلہ اور اگر غلط ثابت ہو تو اپوزیشن کے خلاف فیصلہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کبھی بھی یہ جو لندن میں جتنی بھی جائے داد ہے اور لندن میں یہ جو آفشور کمپنیز ہیں اور لندن کے جو میفر فلیٹس ہیں وہ ان کی کبھی بھی بینیفیشری آنر نہیں رہی بلکہ وہ فیملی میں اس کی ٹرسٹی آنر ہیں وہ بینیفیشری آنر نہیں ہیں اور انہوں نے کبھی ایک پائی کا جو مالی فائدہ ہے وہ ان فلیٹس سے یا ان آفشور کمپنیز سے حاصل نہیں کیا اگر یہ چیز عدالت میں ثابت ہوتی ہے اور اس چیز کے شواہد پیش کر دی جاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو اپنا بیان جو جواب داخل کر رہی ہے عدالت میں وہ درست ہے اس کو درست تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پینیما کیس جو بلڈ اپ کیا ہے اپوزیشن نے اس کی بنیادیں خاصی کمزور دکھائی دیں گی وہ کمزور ہوتا دکھائی دے گا کیونکہ اپوزیشن کا جو کیس ہے وہ بنیادی طور پر جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا شروع میں بات کی کہ بنیادی طور پر وہ تین چیزوں پر کھڑا ہے ایک وزیراعظم صاحب کی جانب سے ٹیکس ریٹرنز چھپانا اپنے احساس آجات چھپانا ان کو ڈیکلیر نہ کرنا اس حوالے سے غلط جو تفصیلات ہیں وہ پیش کرنا اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان میں اور جو اپنے گوش ہوا رہے ہیں الیکشن لڑنے سے پہلے جو جمع کروائے جاتے ہیں ان کے اندر دوسرا وزیراعظم صاحب کی جانب سے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملکی جائدادیں حاصل کرنا بیرون ملکی کے کاروبار کھڑے کرنا اور بعد ازائی کاروبار اپنے صاحبزادوں کو منتقل کرنا کیونکہ وزیراعظم صاحب سے اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ سامنے آتا رہا کہ وزیراعظم صاحب اپنا منی ٹریل پیش کر دیں وزیراعظم صاحب اپنی وہ تمام تر جو لنکس ہیں اور وہ تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کے صاحبزادیں یا وزیراعظم صاحب نے جب بیرون ملک اگر یہ کاروبار اسٹیبلش کیا تھا تو رقم اور جو اس کا سرمایہ تھا وہ شفاف طریقے سے حاصل کیا گیا اور اس کو لیگل پروسیجر اس کو قانونی طریقے سے بینک ٹرانزیکشنز کے یا کسی دوسرے لیگل پروسیجر کے تحت اس کو بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے اور اگر وزیراعظم صاحب یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں ان کے مکالعہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ لیا جائے گا کہ یہ پیسہ منی لونڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا گیا اور بیرون ملک منتقل کیا جائے یہ قانون میں اور تیسرا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ نکتہ ہے کہ وہ اس کی بینیفیشری آنر رہی ہیں یعنی وہ ان تمام تر جائدادوں اور یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں اور آفشور کمپنیز ہیں وہ ان کی بینیفیشری آنر رہی ہیں یعنی وہ اس میں یہ کمپنیز ان کے نام پر بنائی گئی ہیں اور وہ اس میں سے بقاعدہ مالی فوائد حاصل کرتی رہی ہیں تو یہ تین بنیادی نقاط ہیں جس کے اوپر اس وقت پیرامہ کیس کی تمام تر بنیاد کھڑی ہے اب اس حوالے سے تمام فریقین اور ان کے وقالہ اپنے جوابات داخل کر چکے ہیں اوپوزیشن تو بڑی خاصا ٹائم لے کے اور اپنی انہوں نے بھرپور جرہ کر کے اور تمام تر دلائل پیش کی ہیں ثبوت بھی سوالے سے بقاعدہ اوپوزیشن کے تحریک انصاف کے جو اوپوزیشن جمعات ہیں اس وقت دو بنیادی جمعات ہیں اوپوزیشن کی جو پینیما کیس کو لیٹ کر رہی ہیں فائٹ کر رہی ہیں سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف اس چیز میں پیش پیش ہے کہ وہ خاصے شواہد اور خاصے ثبوت عدالت عظمہ کے روبرو پیش کر چکے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے یہ آفشور کمپنیز کرپشن کے پیسے اور بعد ازاں اس کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرونہ ملک منتقل کر کے قائم کی ہیں اور جبکہ جماعت اسلامی کے جو وقیل ہیں ان کی جانب سے زیادہ جو اسرار ہے وہ اس چیز پر رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے غلط بیانی سے خام لیا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں فلور آف تا ہاؤس پہ کچھ تفصیلات پیش کی انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ ان کے پاس تمام تر دستاویز موجود ہیں ان کے پاس تمام تر وہ ریکارڈ موجود ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وزیراعظم صاحب ان کے صاحبزادوں کے جو برونے ملک کاروبار ہیں وہ شفاف طریقے سے قائم کیے گئے ہیں شفاف طریقے سے کھڑے کیے گئے ہیں اس کے لئے تمام تر جو قانونی ذابطہ کار اور طور طریقے ہیں وہ تمام اختیار کیے گئے ہیں تو یہ غلط بیانی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ جماعت اسلامی کے وقالہ کی جرہ ہے ان کی جو دلائن ہے اس میں غالب نظر آتا ہے اس حوالے سے عدالت عظمہ جو اپنے ریمارکس دیتی رہی ہے اور جو وقالہ کے ساتھ مقالمے میں بادشت سامنے آتی رہی ہے وہ فیلحال ابھی تک یہ بتاتی ہے کہ عدالت کے سامنے معاملات ابھی تک کلیر نہیں ہوئے کھل کر سامنے نہیں آئے عدالت ابھی اس میں مزید چیزیں کچھ تفصیل طلب ہیں جن کی تفصیل جاننا چاہتی ہے وہ چاہے حکمران جماعت کے حوالے سے ہیں ان کے انڈ پر ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف اور جماعت اسلامی جو اپوزیشن میں اس کیس کو لیٹ کر رہے ہیں ان کے انڈ پر ہیں بارال عدالت عظمہ کی جو سب سے اہم بات ہے اس کیس کو لے کر وہ یہ ہے کہ ریمارکس سامنے آئے کہ پینامہ کیس کے حوالے سے فیصلے کا انتظار کریں ہم سب کی بات سن چکے ہیں اور اب فیصلے کا انتظار کیا جائے تو عدالت ایک ہنٹ ایک اندیا غالباً دے چکی ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کا قریب ہے اور فیصلہ اس کا آ سکتا ہے کسی بھی سماعت کے بعد اور چونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اس حق پر کافی کام کر لیا ہے لیکن دوسری جانب جو ایک اور غالب امکان موجود ہے وہ یہ ہے کہ عدالت شاید عدالت شاید اس پر ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ بھی کرے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بہرحال موجود ہیں جو تفصیل طلب ہیں اور ان میں ابھی ابحام کی صورتحال موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت جنرل اٹائل عبدالقیوم صاحب پاکستان مسلم اگنون کے سیرن رہنمہ موجود ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اس گرفتبوں میں اسلام علیکم جنرل صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شکرت کرنے کے لئے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جنرل صاحب یہ فرمائیے گا عدالت کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے ہیں عدالت عظمہ کی جانب سے کہ فیصلے کا انتظار کیا جائے جبکہ ایک غالب امکان یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ عدالت اس پر کمیشن بنانے کا بھی شاید کوئی فیصلہ دے سکتی ہے حکم صادر کر سکتی ہے کمیشن کا جو معاملہ تھا اس پر پہلے اپوزیشن کی جماعتیں اپنے اپنا نیرٹیف دے چکی ہیں وہ کمیشن نہیں چاہتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر اب فیصلہ آ جانا چاہیے وہ بہتر ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن میں اگر بات جاتی ہے تو وہ آپ کے لئے اور آپ کی جماعت کے لئے زیادہ سود مند ہے آپ کے وہ معاملات جو ابھی تک کلیریٹی کے ساتھ سامنے نہیں آسکے وہ مزید کلیر ہو جیں گے کمیشن کی چھانبین میں دیکھیں میرے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ایک چیز جو عدالت میں گئی ہے دونوں چیز کی رضا کے ساتھ تو عدالت کے اندرے بس جیجے ذہن پانچ اور وہ اس کے لئے فیصلہ کریں گے کہ کیا قانون کے تقاضے ایسے پورے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو عدالت کا فیصلہ دے دیں اگر وہ دے سکتے ہیں تو تو بیسٹ ہے اور نمبر ٹو ہے کہ اگر وہ نہیں دے سکتے اور وہ سمجھے ہیں کہ یہ تقاضے تب پورے ہوں گے کہ اگر ہم کمیشن بنائیں تو پھر ان کو کمیشن بنانا پڑے گا مسئلہ یہ دیکھیں ہمارے جیسا یا کسی ہمارے سیاسی علیف کی مرضی کا نہیں ہے مسئلہ عدالت کے اندر ہے اور انصاف کا مسئلہ ہے کہ متعی کو بھی انصاف دلے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں یہ میں مانوں گا یہ دی مانوں گا مجھے کمیشن منظور ہے مجھے عدالت منظور نہیں ہے مجھے عدالت منظور ہے مجھے کمیشن منظور نہیں ہے یہ باتیں فیو ٹائم ہیں آپ آج دیکھیں کہ وہاں لندن میں انہیں نے بریکسک کی اوپر اوٹ کی اندر فیصلہ تھا عالدو حکومت کی منشاہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر کوئی پارلمنٹ پہ لے لیکن عدالت نے کہا یعنی آئین اور قانون یہ کہتا ہے پارلمنٹ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو اسی طرح ہر روز کی اخترائیں لیکن ابھی میں اپنی کیا سرائی کروں اور اب یہ میری پارٹی ہے تو میں یہ کہوں گا نہیں یہ سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ ساری باتیں جنجز کو ڈیشائی کرنی ہے اور قانون اور آئین کے مطابق اور حقائق کے مطابق اور وٹنیسز کے مطابق اور پروفز کے مطابق ہونا ہے تو اس کی اوپر آگے چلنا چاہیے میرا تو خیال ہے اچھا امان خان صاحب کے جانب سے آج ایک پیشکش کی گئی ہے کہ آپ آئی سی آئی جے پہ مقدمہ کیوں نہیں کر دیتے اگر یہ تمام طرح باتیں جو آئی سی آئی جے کے تحت شائع کیے گئے پینامہ پیپرز میں کی گئیں وہ اگر غلط ہیں اور بعد ازاں بی بی سی میں بھی جس طرح سے معاملات ہیں اور پھر جرمن ایک اخبار نے بھی آج اسی طرح سے معاملات اٹھائے ہیں تو اس سب پہ پھر آپ مقدمہ کیوں نہیں کرتے آن میں دالت میں کہ وہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ایک اپنے طرف سے ان کی معقول سیجیشن ہے لیکن یہ مقدمہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی کن خبر آئی ہے تو آج اب یہ ہمارے جو قوانین کے ماہرین لوگ ہیں لاکھ یہ ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھیں گے کیا انہوں نے انفارمیشن دی اس انفارمیشن کے پیچھے کیا تھا اس میں کتنے حقائق ہیں کیا ہمارا مقدمہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو وہ پھر جن لوگوں کے اوپر اس کی ایسپرشن ہے وہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر 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 انفارمیشن ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس پہرائی میں انہوں نے دی ہے اور ہمیں اس پہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں امران خان صاحب کی سجیشن کے بڑے ممدون ہیں لیکن ان کو آپ نے گریبان میں دیکھ کے بھی خیبر پکٹوخان میں بہت کچھ کرنے کرانے والا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی نیاب خودر نہیں ہے کرپشن کے مسائل ہیں آج انہوں نے ساروں کی طرحیں وہ بڑھا دی ہیں پشاور دنیا کا پلوٹیٹ سرین سیٹیز کے اندر سے چند میں ایفیس لگا ہے بہت کچھ کرنک ہے غربت ہے افلاس ہے یہ کہ اس کو عدالت میں یہ جز سے چھوڑے آپ خود ہی وکیل خود ہی جاجی خود ہی متحیل مطاہ رہے ہیں خود ہی ایک ریکیوٹر تو یہ تو صرف شہست ہو رہی ہے یہ کوئی مطلب ہے انسان یا کرپشن کے خلاف کوئی بندہ نہیں ہے ہم ہر بندہ جو اللہ کو وادنیت تو یقین رکھتے ہیں ہم سچاتے ہیں کہ گولک سے خطر بہت ہے کر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو چیز جو جس کے چیرہ ناپسند ہے وہ حکومت میں نہ ہو آپ خود آئیں یہ تو غلط بات ہے اچھا ایک چیز جس پہ ابھی تک بلا زور ہے پیراما کیس کے حوالے سے کہ منی ٹریل کو ثابت کرنا اور وہ تمام تر ریکارڈ وہ تمام تر دستاویز پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے یہ تمام تر جو سرمایہ تھا وہ شفاف طریقے سے اور through legal procedures بیرونمک منتقل کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام تر جو بزنس ایمپائر ہے ان کے صاحبزادوں کی وہ لندن میں کھڑی ہے اسیس کا اقرار تو وزیراعظم صاحب نے floor of the house پہ بھی کیا تھا کہ یہ تمام ریکارڈ موجود ہے اور جب کوئی مناسب فورم ہوگا تو وہ پیش کیا جائے گا تین ایمہ کے حوالے سے ابھی تک شاید کیا وہ مناسب فورم آیا نہیں کہ وہ سارا ریکارڈ پیش کیا جائے یہ بالکل بجا بات آپ کریں کہ وہ جو عدالت کی ججز چیزیں پوچھ رہے ہیں وہ انہوں کو دے رہے ہیں پھر آپ صرف پروپریزنڈا تو ہمیں نہیں سننا کہ یہ ہو گئے وہ کہا وہ جو پیپر وہ انہوں نے مانگی ہیں وہ ہر چیز کو اثنٹک کر کے انہوں نے کیا اور کرنی بھی چاہیے اور وہ ججے فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے لیکن میں ابھی بیٹھ کے یا نوال شریف صاحب کا کوئی حریف بیٹھ کے یہ کہے کہ نہیں 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 مطمئن نہیں کیا یہ اس کا کوئی پریراؤیٹی بھی نہیں ہے یہ جج کا پریراؤیٹیو ہے کہ وہ کہے کہ میں نے تو یہ چیز مانگی تھی آپ نے یہ چیز نہیں دی ہے یا آپ نے مطمئن کرتی ہے یا ابھی جو فیصلہ آپ کی طرف سے جو انفرمیشن آئی ہے جو اپونیٹس کی طرف سے آئی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہے اس لیے انفرمیشن ملتے ہیں یہ تو اوٹ میں فیصلہ کرنا ہے اور اس کے اوپر سرے تسلیم خام دونوں سائیڈوں نے کہا ہوا ہے کریں گے تو اس لیے ابھی ہمیں ہر روز اس کی سپیکولیٹ کر کے میں اپنی مرضی کا فیصلہ دوں دوسرے اپنی مرضی کا فیصلہ دے تیسرے الگ پیزیہ کرے یہ آئی تنگ کبھی بھی کسی دنیا میں نہیں ہوا اوٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائے گئے اس کے مطابق عمل ہوگا ٹھیک ہے اچھا آج امیلان خان صاحب نے ایک نئی بات انہوں نے کی ہے الیکشن دوہزار تیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز کے جو چار سو اسی عرب جاری کیے گے دوہزار تیرہ میں حکومت بنانے کے فوراں بعد درحقیقت ان آئی پی پیز نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں حکمران جماعت کے لیے فنڈنگ کی تھی لابنگ کی تھی جس کے نتیجہ میں یہ چار سو اسی عرب روپے فوراں جاری کر دیئے گئے اور بعد ازاں یہ سرکولر ڈیٹ پھر دوبارہ چڑ گیا دوبارہ تو اس کے اوپر اتنا اگریسیب لی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا تو شروعات میں چار سو اسی عرب کو فوراں کاؤنٹر کرنا اور پھر ان کی بات میں یہ جو وہ کر رہے ہیں کہ یہ آئی پی پیز فنڈنگ کرتے رہے آپ کے لیے دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں دیکھیں ہمیں تو جب حکومت ملی نا وہ چار پانچ سو عرب کا تو یہ ایک حق تھی یہ سرکولر ٹیٹ کا تھا اتاریں بھی تباہ حال تھے پی 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 کے دور میں سیل میٹ کی آلت دیکھنے کیا ہوگی تھی اور پی آئی اے کا بھی ان ساروں کو سوالنے کے لیے نے کیا ابھی عمران خان صاحب کا تو کام ہے الزام لگانا الزام تو کافی نہیں ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ الزام لگانا مارا فرض ہے whereas you have to prove things آپ اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اگر ایسے ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہوئے کبھی طور پہ نہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی فرسٹریشن تشکار ہیں یہ پبلک کی پذیرائی ہے کوئی نہیں بننے کے خواہش ہے پرائنسٹر اور وہ اس کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تو ابھی یہی ہے کہ کوئی آسمان گرے کوئی پہاڑ پھٹے کوئی ایسا طریقہ میں نکالوں کہ کسی طریقے سے کوئی میری گجائج بنے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں الزام صرف لگانا کافی نہیں ان کو سبسٹنٹیٹ لیکن جنرل صاحب آپ کی بات درست ہے لیکن موجرہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اس چیز کو اگر دیکھا جائے کہ وہ جو سرکولر ڈٹ کے چار سو اسی ارب روپے تھے تو اتنا اگریسیبی اس کو دوبارہ کیوں کاؤنٹر نہیں کیا گیا لیکن کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتا حکومت یا جو ہماری منسٹری وارٹرینڈ پار کی وہ پوری اپنی ایفرٹ لی ہے یہ سرکولر ڈٹ کے اس لیے چڑھتا رہا ہے کہ آپ کے جو جنریشن کے سسٹم تھے وہ بوسیتا تھے اور اس کے علاوہ آپ کی لیکجز تھی چوریاں تھی ان ساری چیزوں کو حکومت اپنی پوری افرٹ کرنے کے باوجود بھی اس کو پورا نہیں کر سکی اگر جتنا آپ پروڈیوز کرتے ہیں اتنا ڈیلیور ہو جائیں اور انہیں بل بھی پورے لوگ پی کریں اور آپ کے پاس آجائے تو سرکولر ڈٹ نہیں ہوگا لیکن یہ پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کوئی سیز کرنے کے لیے ابھی انرجی کے بڑے پراجیکٹ لگ رہے ہیں کون کے لگ رہے ہیں گیس اس کے وینڈ کے ہیں سولر ہیں انشاءاللہ اس سیچویشن پر کنٹرول ہو جائے گا نا بھیک دیکھیں ابھی چوتہ سال جا رہا ہے تو وہ تو پچھنا سرکولر ٹیٹ ان کے پاس پانچ عرب کا تقریباً ان کو پی کرنا پڑا تو ابھی کنٹرول یہ کرتے رہے ہیں اور اس کا بھی حال کو نکالیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جنرلل ریٹائیل عبدالقیوم صاحب پاکستان مسلمی قنون سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام طریقے صورتحال پر بات کروں سے مجھے بڑھنا ہے ناظرین کے چھوٹے سے بریک کی جانے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات ہمیں شامل کریں گے پروگرمیں ہمارے ساتھ لیں گے ناظرین بات ہم کر رہے تھے پروگرمیں کیس کے حوالے سے اور بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمنر عبدالق خان صاحب نے آج نے آج الیکشن دوزار تیرہ کے حوالے سے ایک مزید اہم بات کی ہے دوزار تیرہ کا الیکشن متنظر رہا جب تک کہ اس پر جوڈیشن کمیشن نہیں تھا بن گیا دھاندی کے الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے کافی بات کی گئی دوزار تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی گئیں اور بہت سی انکشافات کیے گئے جس سے یہ مقصد یہ چیز ثابت کرنا تھا کہ دوزار تیرہ کے الیکشن رگ تھے دوزار تیرہ کے الیکشن دھاندی زیادہ تھے اور بقاعدہ انجینئر دھاندی کے ذریعے سے مخصوص جماعت کو مینڈٹ دیا گیا نون لیگ کو مینڈٹ دیا گیا جس کے نتیجے میں نون لیگ کی حکومت بنی اور اس میں سب سے زیادہ جو وائلنٹ وائس تھی سب سے زیادہ جو بلند آواز تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ دوزار تیرہ میں دھاندی کے ذریعے سے ان کا مینڈٹ چوری کیا گیا اور الیکشن کا جو نتیجہ تھا الیکشن کے جو ریزرٹس تھے وہ حکمران جماعت جو موجودہ حکمران جماعت ہے نون لیگ ان کے جھولی میں ڈال دیئے گئے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے اوپر بات کی گئی الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے ان کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے جو ریٹرننگ آفیسرز تائنات کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بات کی گئی سپریم کورٹ کے اس وقت جو چیف جسٹس تھے افتخار چودری صاحب ان کے حوالے سے بات کی گئی جو نگران حکومتیں تھیں ان کے جو وزیرعالہ تھے خصوصا پنجاب میں نجم سیٹھی ان کے حوالے سے بات کی اٹھائی گئی پینتیس پینچرز کا ذکر کیا گیا بہت سی ایسی باتیں تھیں جو بیان کی گئی تھیں جو واقعی بڑی ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن ضروری تھا جن کی فائنڈنگز بہت ضروری تھی بیلڈ پیپرز کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ بیلڈ پیپرز کہیں اور سے چھپوا کر لائے گئے اور بعد میں ان کے اوپر مہرے لگا کے یعنی چالی بیلڈ پیپرز کے ذریعے سے یہ ووڈ جو تھے وہ حاصل کیے گئے بارہن ان تمام تر الزامات کے لئے کے تحریک انصاف نے ایک دھرنا بھی دیا تھا طویل ایک سو چھویس روزہ جس کا اختتام جوڈیشن کمیشن کے بننے پر اور اس میں سب کے رزمند ہو جانے پر ہوا تھا جوڈیشن کمیشن کی تحقیقات کے مطابق ان لگائے کے الزامات تمام تر یہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ چاہے ریٹرننگ آفیسرز کا معاملہ ہو یا وہ چاہے عدیہ کا معاملہ ہو چاہے الیکشن کمیشن کے ممبران کا معاملہ ہو یا نگران وزیرحالہ نجم سیٹھی کے حوالے سے معاملہ ہو یہ تمام تر الزامات اس میں ثابت نہیں ہو سکے اس جوڈیشن کمیشن کے روبرو لیکن آج اس تمام تر معاملے کو دو سال گزر چکے جوڈیشن کمیشن کی ورڈک کوئے دو سال گزر چکے آج دو سال کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے پھر اس چیز کا سوال اٹھایا جانا پھر یہ ایک نکتہ اٹھایا جانا اور یہ ایک انکشاف کرنا یہ جو آئی پی پیز کو فنڈز جاری کیے گئے تھے آئی پی پیز کو جو سرکولر ڈیٹ کی صورت میں جو رقم چار سو اسی عرب روپے کی دی گئی تھی وہ در حقیقت ایک انعام تھی وہ در حقیقت ایک پریویلج تھا ایک لیورج تھی جو ان آئی پی پیز کو دی گئی تھی کیونکہ ان آئی پی پیز نے الیکشن دوہزار تیرہ کے دوران حکمان جماعت کے لیے یعنی پاکستان مسلمی قنون کے لیے فنڈنگ کی تھی لابنگ کی تھی اور ان کے لیے راہ موار کی تھی کہ وہ الیکشن میں اتنے مارجن کے ساتھ اکثریت حاصل کر سکیں اور الیکشن جیت سکیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئی پی پیز کو لے کے اور آئی پی پیز کی فنڈنگ کو لے کے اور آئی پی پیز کی لابنگ کو لے کے انہوں نے جو فنڈنگ کی الیکشن دوہزار تیرہ پر اثر انداز ہونے کے لیے اور جو لابنگ کی الیکشن دوہزار تیرہ پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ چیز جن دنوں الیکشن میں دھاندلی کی بات کی جاتی تھی یہ معاملہ تب سامنے کیوں نہیں آئے اور اگر اب یہ سامنے آئے ہیں تو خالی صرف اتنی بات سے بات واضح نہیں ہوتی کہ ان آئی پی پیز نے اگر فنڈنگ کی ہے حکمران جماعت کے لیے دوہزار تیرہ میں تو وہ فنڈنگ اور وہ لابنگ کس طریقے سے کی گئی ہے آئی پی پیز ایسے ادارے ہیں جو پرائیوٹ رنٹل پاور پلانٹس ہیں اور یہ ایسے رنٹل پاور پلانٹس ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کے تحت چلتے ہیں اور یہ بجلی بنا کر نیشنل گرڈ سسٹم کو بیچتے ہیں اور نیشنل گرڈ سسٹم میں جو بجلی شامل کی جاتی ہے بعد ازاں بلنگ کے ذریعے سے جو رقم حاصل ہوتی ہے ان میں سے جو ایک مخصوص ریٹ تیگ کیا جاتا ہے پرائیوٹ پاور پلانٹس کے ساتھ ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں دوسری آئی پی پیز کا دوسری جو کیٹیگری وہ تیل کے حوالے سے ہیں کہ حکومت کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں حکومت ان کو تیل مہیا کرتی ہے اور وہ تیل پر اپنے پاور پلانٹس چلا کر بجلی پیدا کر کے اس بجلی کو نیشنل گرڈ سسٹم میں شامل کرتے ہیں اور حکومت اس بجلی کا بھی ان آئی پی پیز کو پے کرتی ہے ان کو تیل کی مد میں پے کیا جاتا ہے تو یہ جو ادائیگیاں ہیں یہ بعض ادائیگیاں بڑھتی رہتی ہیں اور جب یہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر پاور پلانٹس جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہاتھوں اس وقت چل رہے ہیں وہ بجلی کی پروڈکشن بند کر دیتے ہیں وہ بجلی پیدا کرنا بند کر دیتے ہیں تا وقت ہے کہ ان کی جو ادائیگیاں ہیں وہ مکمل نہیں کر دی جاتی ہیں اسی طرح سے جو دوسرے پاور پلانٹس ہیں جن کو حکومت تیل مہیا کرتی ہے تیل فراہم کرتی ہے تیل کمپنیز کو جب ادائیگی نہیں کی جاتی بروقت تیل کمپنیز تیل دینا بند کر دیتی ہیں جس کے نتیجے میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والے آئی پی پیز بھی بجلی کی پیداوار دینا بند کر دیتے ہیں اور یہ تمام تر صورتحال بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں اور شارٹ فال کے اوپر منتج ہوتی ہے تو یہ ایک آئی پی پیز کے شارٹ بریف ہے اب ایسے میں یہ ادارے جو خود حکومت کے فنڈز کے منتظر ہیں جو حکومت کے لیے اپنے پیسوں اپنی رقم کی ادائیگی کے منتظر رہتے ہیں وہ ادارے اس حکومت کے لیے فنڈنگ اور لابنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آنا ضروری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چونکہ اگر بات کی گئی ہے تو یقینا جواب بھی ان سے اس کا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے اور اگر اس کا جواب آتا ہے اور اس میں کچھ ایسے ثابت ہوتی ہے تو یہ واقعی بڑی تشویشناک بات ہوگی کہ ملکی ادارے سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں مجھے بڑھنے ایک چھوٹے سے بریک کی جانے پاپیس آئیں گے تو بات کریں گے ملتان میٹرو بس کے افتتا کے حوالے سے سٹے ویڈاس جنازم بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید وزیراعظم صاحب نے آج ملتان میں میٹرو بس کا افتتا کیا اور یہ میٹرو بس اٹھائیس سرب روپے کی لاغت سے ملتان کے شہریوں کے لیے بنائی گئی ہے میٹرو بس کا جال پھیلایا جا رہا ہے پنجاب میں یہ تیسرا میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے جو قائم کیا گیا ہے سے پہلے لاہور میں میٹرو بس بنائی گئی پھر اس کے بعد راول پنڈی میں میٹرو بس قائم کی گئی اور اس کے بعد اب یہ ملتان میں میٹرو بس بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے جو متوقع ہے دوہزار سترہ کے آخر تک وہ اختتام پذیر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں گرین بس لائن نامی ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی ننلی اس پہ بھی کام کر رہی ہے میٹرو بس اس کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے لیکن جو پہلے سے ادارے موجود ہیں جیسے ریلوے ہیں اور PIA مطبع کہ ٹرانسپوٹیشن کے حوالے سے ہی بات کی جائے کیونکہ حکمران جماعت کی جانب سے ٹرانسپوٹیشن کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے اور ٹرانسپوٹیشن پروجیکٹس اور انفرسٹرکٹر کے پروجیکٹس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو اگر ٹرانسپوٹیشن کے بات کی جائے اور بات یہ درست بھی ہے کہ ٹرانسپوٹیشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ ملکی ترقی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو پی آئی اے اور ریلوے یہ دو ایسے ادارے ہیں کہ یہ بھی اسی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا حصہ ہیں تو میٹرو پہ تو کام ہو جاتا ہے میٹرو تو نئی بن جاتی ہیں اور بن بھی رہی ہیں لیکن دوسری جانب جو ٹرانسپورٹیشن کے ہمارے دیگر ادارے ہیں وہ تباہ حال ہیں وہ زبون حالی کا شکار ہیں نئی میٹروز چل رہی ہیں لیکن دوسری جانب ریلوے کی اگر بات کی جائے تو پچھلے ایک مہینے کے دوران ریلوے کے تین بڑے حادثات رونما ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں تقریباً درجن بھر کے قریب قیمتی جانب اس میں ضائع ہو چکی ہیں ریلوے کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ریلوے لائنز کا ہے اور ان لائنز کے اوپر جو پھاٹک قائم کیے جاتے ہیں ان کا ہے دنیا بہت ترقی کر چکی ہے ریلوے کے نظام بہت جدید ہو چکے ہیں لیکن پاکستان میں ریلوے کا نظام ابھی تک میکینیکل بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے جبکہ یہ تمام دنیا میں آٹومیٹک ہو چکے ہیں اور جدید کمپیوٹرائز طریقوں سے اس کو چلایا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر ابھی تک مینول میکینیکل طریقے سے یہ سلسلہ چلایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جو ہیومن ایرر ہے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں انسانی غلطی کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور انہی انسانی غلطیوں کے نتیجے میں حادثات سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر پھاٹک کا بند نہ ہونا اس میں سگنل ڈاؤن نہ ہونا اور پھاٹک کے اوپر جو جس کی ڈیوٹی ہے سگنل کے اوپر اس کا اپنی جگہ پر موجود نہ ہونا اس کو ریلوے کی آمد سے ریلوے کی ٹرین کی وقت سے اس کی آمد سے لائلم ہونا یہ کچھ ایسے ہیومن ایررز ہیں جو بعض اوقات بڑے بھیانک حادثات کی صورت دھار لیتے ہیں اور یہی کچھ بھیانک حادثات جن کا میں نے ذکر کیا پچھلے چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھے اس پہ ریلوے پہ خاصی تنقید بھی ہوئی وفاقی وزیر ریلوے حجہ ساد رفیق صاحب اس حوالے سے تنقید کی ضد میں رہے ہیں تو ترجیحات کا یہاں پہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر آپ کی ترجیحات انفرسٹرکچر کے اوپر ہی ہیں پرانسپوٹیشن کو ڈیویلپ کرنے پر ہی ہیں تو جو ریلوے ایک بہت اہم ذریعہ ہے پرانسپوٹیشن کا ریلوے ایک بہت اہم ذریعہ ہے ملک کے تمام کونوں کو آپس میں ملانے کا اس کو جوڑنے کا اور ایک تیز اور غیر ارادی طور پر ایک رکاوٹ شدہ چیزوں سے ہٹ کر ایک مضبوط پرانسپوٹیشن سسٹم قائم کرنے کا تو اس کے اوپر توجہ اتنی نہیں ہے جتنی کے نئے جو پروجیکٹس ہیں میٹرو یا آرنج ٹرین یا گرین بس لائنز جتنی ان کے اوپر تھی جاری ہے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اسی طرح سے پی آئی اے کی اگر بات کی جائے تو پی آئی اے کا ادارہ جو ہمیشہ سے خبروں کی زینت رہا ہے اپنی بیڈ کورنس کی وجہ سے کہ یہ ادارہ اپنی انتظامی نا اہلی کرپشن اکربا پروری سیاسی لوٹ مار یہ تمام تر الزامات ہیں جو اس ادارے کے اوپر ہمیشہ سے لگتے آئے ہیں اور ثابت بھی ہوتے رہے ہیں یہ واحد دنیا کی ائرلائن ہے جس میں اس کی اخراجات سے زیادہ آمدنی سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں اور ان اخراجات کا سب سے بڑا جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جو اس ادارے پر بوجھ ہیں جو ضرورت سے ہٹ کر یہاں پر رکھے گئے ہیں بھرتی کیے گئے ہیں اور ان میں زیادہ ترتاد سیاسی بھرتیوں کی ہے استفارشی بھرتیوں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پی آئے کے آپریشنز ہیں وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہیں پی آئے کے بیرونی کرزے اس وقت بہت زیادہ ہیں بڑھ چکے ہیں پی آئے کو سبسیڈیز بہت دی گئی ہیں اس کے علاوہ پی آئے کرزے بھی حاصل کرتی رہی ہے مختلف بینکوں سے اور یہ کرزے اور یہ سبسیڈیز سب ملا کے بھی پی آئے کی حالات صدر نہیں سکے پی آئے بہتر نہیں ہو سکی پی آئے کے جو آپریشنز ہیں ان کی حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک کو دنیا کے اہم ممالک کو اس کے اوپر تشویش ہیں دنیا اس پر سوال اٹھاتی ہے یورپ میں بہت سی جگہوں پر پاکستان کی جو پی آئے ہیں اس کے جو جہاز ہیں ان کو بین کر دیا گیا ہے پاکستان کے تیارے پاکستان کے اس وقت جو پی آئے کے زیر انتظام تیارے چل رہے ہیں وہ دنیا کے جو جدید میار ہیں جو لیٹس ٹینڈرز ہیں فلائن کے ایوییشن کے اس کو پورا نہیں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہمارے پاس والیم ہے ہمارا حجم جو ورکرز کا ہے وہ ٹھیک تھاک ہے تو اتنی زیادہ مین پار کے ساتھ اتنے زیادہ کرزے اور سبسٹیز حاصل کرنے کے بعد ہمارا یہ ادارہ آخر چل کیوں نہیں پارا ہمارے تیاریں ناقص ہیں ہمارے تیاروں کی جو آپریشنز ہیں وہ ناقص ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پچھلے دنوں میں چند ماہ پہلے وزیراعظم صاحب کی جانب سے پی آئے میں ایک مخصوص سروس شروع کی گئی تھی پی آئے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جس کی ابتدائی پروازیں لندن پاکستان سے لندن کے درمیان شروع کی گئی تھی یہ جو پروجیکٹ تھا یہ جو منصوبہ تھا یہ بھی پی آئے کے حالات میں کوئی خاطر خواب بہتری نہیں لاسکا تو ایسے میں جب نئی میٹروز کا افتتاہ کیا جاتا ہے اور نئی میٹروز کے حوالے سے جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے اور انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ منصوبے بہت ضروری ہیں تو یقیناً یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ادارے ہیں باقی تمام ادارے تو چھوڑ کے ہم صرف ٹرانسپورٹیشن پر فوکس رہ کے بات کریں دوسرے ادارے ہیں ان پر بھی توجہ دی جانی چاہیے ان کی حالت زار بھی ایسی ہے کہ وہ توجہ کے قابل ہیں ان پر کوئی نظر کرم ان پر کوئی نظر سانی ضروری ہو چکی ہے بارال ملکان کے شہریوں کے لیے میٹرو جو سرویس شروع کی گئی ہے اپنے میار کے حوالے سے جس طرح سے دیگر شہروں میں اس سے پہلے پراولپنڈی میں اور لاہور میں چل رہی ہے تو یقیناً اپنے میار کے حوالے سے یہ اسی مطابق ہوگی اور شہریوں کے لیے یہ ٹرافک کے مسائل اور ان چیزوں میں معاون ثابت ہوگی ان مسائل پہل کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرو ملتان کے حوالے سے اگر تھوڑا سی پوزیٹیف بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز کا جواب شاید اس صورت میں سامنے آ گیا کہ ایک تنقید ہمیشہ کی جاتی تھی کہ پنجاب کا سارا بجڈ صرف لاہور پر خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن اب پنجاب کا جو بجڈ ہے اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور سے ہٹ کر بھی انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس چل رہے ہیں راولپنڈی میں چلا اور ملتان میں چلا لیکن اس حوالے سے بھی مزید بہت کام کی ضرورت ہے بنیادی سہولیات تعلیم صحت ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور پنجاب کے جو دور اور پسماندہ علاقے ہیں جنوبی پنجاب جہاں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جنوبی پنجاب میں میٹرو جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن بنیادی مسائل ابھی ہنوز حل طلب ہے اور ان پر توجہ دی جانی چاہیے فیلحال پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا اتنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ناظر